ملکاست ہے کہ آپ آئیے اور خدا ان کا کلام جو آپ خدا رہے ہیں آپ کو بھی ہے وہ پیس یہاں ساتھ شکریہ Thank you very much خدا ان کی سلامتی آپ سب اس طور سے ٹھہری رہی کہ آپ اس کے حضور میں آفری دن پورے پورے اور بے آئی پیش کیے جا سکیں آمین آمین جب آپ ہاسکلار دلیری ہے کہ خدا ان کے بزرگ خادیب نیچے بیٹھے ہیں مشرق بالمسیح اور انہوں نے دعا کر رہے ہیں کہ آج کی شام کلام کی بات چیت جو آپ تک کونچے اسے ہم برکت پاس سکیں آمین یاد رکھئے کہ آنے والے ہفتے کے دوران میں اور دو بھائی جو ہیں وہ کانفرنس کے لیے جائیں گے میں یہ نہیں ہوں گا اور جو جمعہ کی عبادت ہے وہ انکل صورا آپ کے گھر میں ہوگی شام سات بجے مہربانی سے جو لوگ پہنچتے ہیں وہ اس کو نوٹ رکھیں اور اس سے طبعہ میں وہاں پہ میٹنگ میں ہوں وہ زیر میں آ رہے ہیں اور میں آپ کو جیسے اطلاع کیا کرتا ہوں فون کر کے میسج کر کے منا کر سکتے ہیں اس کو مہربانی سے یاد رکھی اور بچے جو ہیں ان کے پاس تقریباً دو ماہ تھے کہ وہ تیاری کریں صرف چوبیس نام ہیں جو انہوں نے سیٹھ لے تھے بڑے بچوں نے اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی ہے اور آنے والے ہفتے تک وہ اس کو مکمل کر کے تیاری کر کے مقابلے میں سوردار حصہ لے گئے آج کا جو حوالہ کے سامنے پڑھا گیا یہ کہانی جو حضرت نو کی کشتی اور توفان کی ہے یہ ہمیں سے ہر ایک کو آتی ہے اور اسی کہانی میں سے چاندک باتیں جو ہیں ہم اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں اور چاندک ایسی باتیں جو جو غلطی سے ہمارے ذہنوں پر چڑ گئی ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کونسی باتیں ہیں جسے ہم کہتے چلے جاتے ہیں لیکن جو بائبل مقدس ہے وہ اس کو اس طرح سے بیان نہیں دیں یاد رکھئے کہ تخلیق کے سورہ بردام کے بعد جو سب سے نمائع واقعہ جسے کتاب مقدس نے کلم بند کیا ہے وہ ہے حضرت نو کا توفان یا اس زمانے میں جب حضرت نو تھے خداون نے توفان کو بھیجا اور ساری زمین کے اوپر یہ توفان آیا اور اس طرح سب کچھ خداون نے وائپ آؤٹ کر دیا تخلیق کا کام جب وہ خداون نے کیا تو اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ آدم اور ہوا جو ہیں انہوں نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد جب وہ خداون نے ان سے بات چیت کی تو خداون نے بتایا ہوا کو کہ تیری نسل سے عورت کی نسل سے میں بھیجوں گا اور وہ جو عبلیس ہے اس کے سار کو کچھ لے گا تو عبلیس جو ہے وہ اسی دن سے الگ ہو گیا وہ اسی دن سے جو ہے وہ غور کرنے لگا کہ عورت کی نسل سے کوئی آئے گا عورت کی نسل سے کسی کو خدا بھیجے گا اور وہ مجھے جو ہے وہ زد وہ مجھے لڑائی کرے گا اور وہ مجھ پہ غالب آ جائے گا اور وہ اسی دن سے اس کوشش میں چاہ نکلا پلان کرنے لگا کہ عورت کی نسل سے آنے والے کو روکا جائے اور سب سے پہلا کام جو اس نے کیا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ کائن جس کے کام کیا تھے کلام میں کیا لکھا ہے اس کے کام اچھے وہ خدا پرست انسان تھا اس کی زندگی میں خدا کا خوف نظر آتا تھا اور کائن کے کام اچھے تھے لیکن اچھے تھے لیکن کائن جو ہیں اس کے کام بورے تھے حاول کے کام اچھے تھے اور وہ خدا سے پیار کرنے والا خدا کی رہا پہ چلنے والا خدا کی کلام کی باتیں جو اسے پہنچی تھی ان پر عمل کرنے والا شخص تھا اور کائن جو ہیں وہ اس کے کام بورے تھے اور اس نے کائن کو حابل کے خلاف کو بھارا اور کائن نے حابل کو کیا کر دیا قدر کر اس کو مار دیا اور اگلیچ جو ہے جو عورت کا بیج جہاں جہاں وہ خدا ترس نسل کو دیکھتا کہ اس زندگی کو خدا استعمال کر سکتا ہے کہ عورت کی نسل اس میں سے آئے اور پیدا ہو وہ اس کو وائپ آٹ کرنے لگا اور چھتے پاپ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو قرآن میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے آئے اور انہوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادیاں کرنی شروع کی اور یہ خدا کے بیٹوں کا جو مضمون ہے یہ بہت بڑا ہے یہ بہت پچیدہ بھی ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ فالن انجلز ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بدروائے ہیں لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے وہ زندگیاں خدا کی طرف سے نہیں تھیں اور وہ آئے اور انہوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادیاں کی تاکہ عورت کی نسل کو وہ افیکٹ کر سکے اسے جو ہے وہ پلونٹ کر سکے اور عورت کی نسل سے وہ بیچ جو خدا نے بھیجنا تھا وہ نہ آسکے اور اس نسل سے جب لوگ پیدا ہوئے تو قلعہ نے کیا لیکن ہے سورما اور جبار اس میں سے پیدا ہوئے اور یہ جو لوگ کہ ان کے سر پہ خون سوا رہتا اور یہ لڑائی اور جھکڑا اور جنگ و جدل اور خون کے معاملات میں پڑے رہتے اور ان کی زندگیوں میں خدا کا کام نہیں تھا اور خدا نے ارادہ کیا کہ یہ نسل جیسے عبلیس نے مکمل طور پر اقرام کر دیا ہے اور یہ خرابی اتنی پھیل گئی کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس خرابی کو وائنڈ اپ کرنے کا وقت آگیا ہے اور خدا نے کہا کہ میں توفان بھیجوں گا اور توفان جب آئے گا تو یہ ساری نسل جو ہے بریدہ انسان جو زمین پر موجود ہیں وہ سارے اور جاندار بھی جو ہیں وہ سن ہلاک ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب توفان آیا توفان ختم ہو گیا تو خدا نے کہا کہ اس کے بعد میں کبھی انسان کو پانی سے اس طرح ہلاک نہیں کروں گا اور اس کے لئے خدا نے رہنگو کا نشان دیا کوسے قصہ کا نشان دیا اور یہ نشان وعدہ تھا کہ میں دوبارہ پانی سے اب لوگوں کو زندگیوں کا ہلاک نہیں کروں گا اور اب لیس جو ہے وہ خوش ہو گیا وہ سوچنے لگا کہ اب تو پانی سے یا پوری دنیا کی ہلاکت کی بات جو ہے وہ خدا نے بادہ کر لیا وہ نہیں کرے گا اور دوبارہ سے ایک خراب نسل جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور اس خراب نسل کو ڈیل کرنے کے لئے خدا نے اسرائیل کو کھڑا کیا اور اسرائیل کو کھڑا کیا اس وقت میں فلسطین کے درجہ جبار تھے اور وہ جنوں کی طرح ہیوج اور بڑے بڑے نظر آتے اور ان کے ہاتھوں اور قوم کی عذابی انگلیاں اس بات کا نشان دیتی تھی کہ کوئی اور چیز جو ہے وہ ان کے اندر شائع سکونت کرتی ہے اور انسانی جمعیلت سے باہر کچھ چیزیں ان کے اندر ہیں اور کرامیلی کہہ جب اسرائیل کو خدا نے کھڑا کیا تو اسرائیل کے سورما خدا کے روحن قدس اور خدا کے ہاتھ کے نیچے جو رہنے والے لوگ تھے ان کے وسیلہ سے یہ جبار اور یہ نصر جو ہے یہ اس کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد پہ دوبارہ پلوشن جاری رہی اور خدا نے کس کو کھڑا کیا خدا نے کلیسیا کو کھڑا کیا خدا نے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا تاکہ میں اور آپ خدا کے کام کو کر سکے میں اور آپ خدا کے لیے کام آسکے اور وہ سب کچھ جو ہمارے اردگرد ہو رہا ہے اس سے نہ صرف بڑھ سکے بلکہ ہماری زندگیوں میں خدا کی پاکیزتی خدا کا کام خدا کا ہاتھ خدا کی رہنمائی اور خدا کی طرف تاری جو کلیسیا کے طور پر ہمیں ملی ہے ہم مجھ کے ساتھ آگے بڑھتے اور خدا کے عرفان میں ترقی کر سکیں اور خدا نے جب یہ سارا وارہ کیا اور میں اور آپ آج موجود ہیں تو سیکھنا ہم چاہتے ہیں حضرت نوم کے دنوں میں آنے والی اس عظیم طرفان کے بارے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے نوم سے کلام کیا خدا اترا تھا کہ نوم کے ساتھ ہم کلام ہو اور اپنے ارادے کو جو وہ زمین کے بارے میں رکھتا تھا اس کو نوم کے ساتھ شیئر کریں یاد رکھی کہ چونکہ زمین خدا نے انسان کو دی ہے اس لیے خدا زمین پہ کبھی کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسانوں کو بتانا دے اور وہ اس انسان کو بتا سکتا ہے جو خدا کے ساتھ رابطے میں ہیں جو خدا کے ساتھ ٹیونڈ ہیں جو چینلائز ہیں جس سے خدا رابطہ کر سکتا ہے جس سے خدا بول سکتا ہے اور خدا یہ سمسی جب زمین پہ آئے اور شاگردوں نے کہا آئے خدا ہمیں دعا کرنا سکھا اور خدا نے کہا کہ تم کیسے دعا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ تیرا نام کہا مارا جا تو ورشپ کرو خدا کی اور ورشپ کا پیٹرن دے لے کے بعد جو پہلی بات خدا نے سکھائی وہ یہ تھی کہ کیا دعا کرنی ہے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو کیونکہ زمین خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین پہ رہنے والے لوگ جو ہیں خدا کو ویلٹم کہیں خدا کو مداخلت کرنے کے لیے ہم اسے کہیں خدا ود تو ہماری زمین پہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گھرانوں میں ہماری کلیسیا میں ہمارے موشنے میں ہمارے ملک میں مداخلت کر اور جب آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور کلام علیکہ میں نے کہا میں نے ڈھونڈا کہ کوئی ہو جو رکھنے میں کھڑا ہو سکے لیکن مجھے کوئی نہ ملا اور خدا نے کہا تم یہ دعا کرو کہ زمین پہ تیری مرضی پوری ہو عموز کی کتاب اگر آپ پڑھیں اس کے تیسرے باعتی ساتھویں آیت میں لکھا ہے کہ شکیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے خدمت گزار نبیوں پر اس کو پہلے آشکارہ نہ کر دیں وہ کچھ نہیں کرتا یہ نہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا اس لیے کیونکہ زمین اس میں آپ پور مجھے دی ہے اور وہ اس پیٹرن کو قائم رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اگر ان کو وارث بنایا ہے تو اس بات کو خود بھی اوم کرتا اور وہ اپنی ارادے کو ضائع کرتا اسی وجہ سے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے نو کے ساتھ کلام کیا خدا اترا اور نو کے ساتھ اس نے باتشیت کی اپنا ارادہ بتایا کہ میں زمین پہ پانی برساؤں گا توفان لے کے آنگا اور جتنا کچھ زمین پہ ہے جو زیہیات زمین پہ ہے انسان ہے وہاں پرندے سب کچھ مٹ جائے گا ہر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی